بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ملتان منڈی کی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو ریٹس تو آپ کو پتا ہے آج کل جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن یہ جو فارم کے لیے جانور ہیں یہ ان کی ویڈیو آپ کو اس وقت دکھائی جا رہی ہے سکرین پر ان بھائی کا نمبر ساپ کے سامنے آ جائے کا مصطفی صاحب ان کا نام ہے صاحبہ نسل کے کھیرے جانور ہیں اٹھاون ساٹھ تک ان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اگر آپ ان سے کال پر رابطہ کریں گے تو جانور آپ کو مزید سستے ریٹ تک مل جائیں گے تقریباً ڈیٹھ سال کی عمر کی یہ جانور ہیں کھیرے جانور ہیں زندہ وزن تقریباً ایک جانور کا تین من ساڑھے تین من اور کوئی جانور چار من کے بھی اس میں موجود ہیں اگلے سال کے لیے یہ قربانی پر لگیں گے اور فیڈ ڈارٹ فیٹننگ والے بھائی بھی ان جانوروں کو خرید سکتے ہیں کچھ لوگ جانور طول کر خریدتے ہیں اور کچھ منڈی میں گھوم پھر کا جانور خریدتے ہیں جو ایک جانور گھوم پھر کر خرید جائے اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے انشاءاللہ اس پر انقریب ایک ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اور جو جانور طول کر خرید جاتا ہے اس میں کیا پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے بعد میں بھی انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دی جائے گی تو یہ اٹھاون تک تقریبا ان کی ڈیمانڈ چاہ رہی ہے مزید بارگیننگ کرنے سے امید ہے ان کا ریٹ جو ہے اس سے بھی کم ہو جائے گا اگر کوئی بھائی پوری لات فریدنا چاہے تو مزید کم ہو جائے گا جانوروں کے بارے میں اگر آپ نے خریداری کرنی ہے یا کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمارے ورسپ نمبر پر دیئے گئے ورسپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں بائس میسج کیجئے گا انشاءاللہ ریپلائی کریں گے تو تین من وزن کے یہ جانور ہے اٹھاون ساٹھ تک ڈیمانڈ ہے اور بھائی کا نمبر سکرین پر آ چکا ہے آپ ان سے ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہ بھی مصطفیٰ صاحب کے پاس جانور موجود ہیں جن کا نمبر پہلے میں نے آپ کو سکرین پر دیا ہے یہ بھی کھیرے جانور ہیں مگر یہ سہیوال اور چولستانی مکس ہیں کچھ سہیوال ہیں کچھ چولستانی ہیں جو چولستانی کے شکین ہیں وہ بھی مصطفیٰ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر سکرین پر ان کا آ رہا ہے یہ بھی تین من تک ان کا زندہ وزن ہے تین ساڑھے تین من کے قریب قریب ان کا وزن ہے اور ان کی بھی ڈیمانڈ تقریبا وہی اٹھاون پچپن اٹھاون اس رینج میں یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور آپ پارگیننگ کرنے سے مزید اس میں کمی کروا سکتے ہیں دوستو یہ آپ کو دو چولستانی نسل کے کالے چینے ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہیں تقریبا ساڑھے پانچ من سے اوپر ان کا وزن ہے آصف صاحب بپاری ہیں جن کے پاس یہ جانور کھڑے ہیں دو لاکھ تیس ہزار بو ڈیمانڈ کر رہے ہیں دونوں کی ایک لاکھ پندرہ ہزار فی جانور لیکن منڈی میں ان کا ریٹ میرے حساب میں اتنا نہیں ہے بمشکل ایک لاکھ تک یہ جانور جائیں گے چولستانی کی خوبصورتی ہوتی ہے اس خوبصورتی کی وجہ سے ان کا ریٹ اپ ہوتا ہے کچھ دوست اتراز کرتے ہیں کہ ریٹ زیادہ ہے تو بھائیو قربانی پر خوبصورت جانور کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے تو قربانی کا موسم ہے اس لیے جو صاحب وال اور چولستانی بیوٹی ہیں ان کے ریٹ دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں اس کو آپ گوشت کے حساب سے مت دیکھا کریں گوشت کے حساب سے لینا ہے تو پھر اس موسم میں نہیں لینا پھر آپ کو نارمل روٹین میں جانور عام گوشت کے ریٹ پر بھی مل سکتے ہیں دوستو یہ آپ کو چولستانی ابلک اور اس کے علاوہ یہ کالا چینہ اور براؤن کلر میں اور بھورا چینہ یہ آپ کو چار جانور نظر آ رہے ہیں سکرین پر ماشاءاللہ اچھے اور خوبصورت جانور ہیں لیکن اتنے ہیوی نہیں ہیں ساڑھے تین من چار من تک ان میں گوشت ہے ان کی ڈیمانڈ بھی بھائی کافی زیادہ کر رہے ہیں ایک لاکھ دس ہزار تک ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن منڈی میں میرا حساب سے یہ اسی سے اوپر کا جانور نہیں ہے لیکن بات پھر وہی خوبصورتی پہ آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کا ریٹ اس سے بھی زیادہ لگ جائے سکرین پر بھائی کا نمبر آ جاتا ہے مجاہد صاحب ان کا نام ہے آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں اور بارگیننگ کرنے کے بعد آپ ان کو خرید سکتے ہیں مجاہد صاحب ان کا نام ہے جانور ماشاءاللہ خوبصورت ہیں صحت مند ہیں لیکن اتنے ہیلڈی نہیں ہیں جتنے شاید آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اتنے ہیلڈی یہ جانور نہیں ہیں ابلک پرنٹ میں اور براؤن کالا چینہ اور پھر کالا ابلک ماشاءاللہ اچھے خوبصورت جانور ہیں قربانی کے لئے ابھی بھی اگر ان پر محنت کی جائے تو یہ اچھا ویٹ گین کر سکتے ہیں اور اچھے ریٹ پر سیل ہو سکتے ہیں دوستو یہ ایک اور ابلک انتہائی خوبصورت جانور ساڑھے چھ من چھ من کے قریب قریب اس میں گوشت موجود ہے بہرحال ساڑھے پانچ من سے اوپر ہی گوشت ہے ڈیمانڈ اس کی ابلک ہونے کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی جاری ہے یہ حافظ صاحب اس کے اونر ہیں ان کا نمبر بھی سکرین پر آ جائے گا منڈی کا ریٹ اس کا تقریباً ایک لاکھ دس ایک لاکھ پندنہ کے راؤن بوٹ چاہ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی جاری ہے لیکن منڈی میں اس کا ریٹ ایک دس ایک پندنہ تک لگ رہا ہے میکسیمم شاید اس ریٹ میں یا اس سے بھی کم ریٹ پر یہ جانور سیل ہوگا یہ دوستو پانچ من تک اس جانور میں گوشت ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار ڈیمانڈ کی جاری ہے لیکن مالک جو ہے وہ اس کو پچانوے ہزار تک دینے پر تیار ہے مزید بارگیننگ کرنے سے یہ اس سے بھی کم ریٹ پر آپ کو مل سکتا ہے سکرین پر ان کا نمبر آ رہا ہے جو بھائی لینا چاہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک بہت ہیوی قسم کا سہیوال نسل قبول ہے سات لاکھ اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے چودہ من تک اس کا گوشت بتایا جا رہا ہے تیرہ چودہ من اور بڑا ہیوی چھے دانت کا جانور ہے صحاوت علی صاحب اس کے اونر ہیں ان کے پاس اس جیسے اور بھی بہت سے جانور موجود ہیں جو بھائی دس من سے اوپر گوشت والے جانور خریدنا چاہتے ہیں وہ صحاوت صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں سات لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے یاد رہے ڈیمانڈ اور قیمت خرید میں بہت فرق ہوتا ہے جس جانور کی ڈیمانڈ سات لاکھ ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ساڑھے تین چال لاکھ پہ میں مل جائے تو باقی آپ کی بارگیننگ ٹرکس ہیں آپ کی ایبلیٹی ہے کہ آپ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں جو ڈیمانڈ مالک بتاتا ہے زہری بات ہے ہم نے وہی ڈیمانڈ بتانی ہوتی ہے پھر جو سیریس بائرز ہوتے ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں یا منڈی خود پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیل ڈن ہوتی ہے تو یہ جس ڈیمانڈ ہے لیکن جانور کی خوبصورتی میں بلا شبہ کوئی شک نہیں یہ دوسرا جانور یہ بھی سات لاکھ اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے دونوں ہیوی قسم کے بول ہیں اس جیسے اور جانور بھی صحاوت صاحب کے پاس مجود ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک وہی چولستانی بیوٹی اس قسم کے جانور آپ کو ملتان منڈی میں بھاولپور منڈی میں جا بجا نظر آئیں گے دو دانت کا جانور ہے بھائی کا نمبر میں سکرین پر دے دیتا ہوں اس میں بھی تقریباً چھ مند سے اوپر گوشت ہے ڈیمانڈ تو اس کی خیرزادہ کی جاری ہے لیکن ایک ساٹھ تک ڈیمانڈ کی جاری ہے بہرحال منڈی میں اس کا اتنا ریٹ نہیں لگے گا شاید اس کا سودا ہو جائے بہرحال بھائی کا نمبر آپ کو سکرین پر مل جائے گا آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں اس قسم کے جانور آپ کو ملتان منڈی میں بھاولپور منڈی میں بہت زیادہ آویلیبل ہیں جو بھائی خریداری میں انٹرسٹڈ ہوں بہتر یہ ہے کہ وہ آن لائن خریداری نہ کریں وہ خود منڈی کا وزٹ کریں دوستو یہ سہیوال نسل کا ایک اسیس کی نیمانڈ ہے لیکن بحال یہ اتنے کا جانور نہیں ہے آپ کو صرف آئیڈیا دینے کے لیے میں نے دکھایا ہے یہ ایک اور خوبصورت چولستانی بچڑا ایک تیس اس کی ڈیمانڈ ہے نوے سے پچانوے تک ریٹ لگ رہا ہے پرنٹ اچھا ہے ساڑھے چار من سے اوپر گوشت ہے تو دوستو یہ آج ہفتے والے دن کا ملتان منڈی کا میں نے تھوڑا سا وزٹ کیا ہے تاکہ آپ کو اپڈیٹس کر سکوں آج منڈی میں مال بہت زیادہ تھا منڈی آج اتنی تیز نہیں تھی جس طرح روٹین میں ہوتی ہے کل شاید منڈی تیز ہو کیونکہ اتوار والے دن زیادہ کسٹمرز آتے ہیں اور زیادہ بپاری حضرات کے آنے سے آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ سپلائی رول کے مطابق ریٹ آپ ہو جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو کے بارے میں آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ